واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ گروہ خالصہ ساتھ سگجی آپ جنہیں بچتر نارددی قصہ سرور کی پیئے جید اکھری ارث نے ونڈرفور ڈراما ران کرنواری قصہ ساتھ گروہ پادشاہ میں نے سارا پشوکڑ بیان کیتا اس دین دنیاں دے والک تانگر نانک پادشاہ دیاب جنہیں بڑیائی سرور کیتی ہے گیانی جی نے ویگروہ دی بکشی بودھی دیمتا وقت بڑا پور کیندہ جتن کیتا ہے اپراللہ میں بھی کرانگا تو سیل میرا سماغ میں رکھو کنے گیانی ٹاڈی راگی سنگ آجن گروہ کی وڈیائی مکنی دی کیونکہ آپ پڑھ دے ہیں وڈے کیا وڈیائیاں کشکین آکین میں جائے وڈے دی وڈیائی انہی ہیں کہن والیاں دا گیانتا موجے گا پھر وڈے دی وڈیائی مکنی دی ساتھ گروہ پاسا ساڈے تکرپا کر رہے ہیں تو کرنو میں تو اڈینل کیول تے کیول ایک نکتہ سانجا کرنا ہے سانو سارنو پنگتی کنٹ ہے سب تے بڑا سادگر نانک جن کا راکھی میری اے شبد سوہی راکھ بچ سادگر پنچم بادشاہ دا اچارن کیتا ہے جیدیاں پہلیاں پنگتیاں نے جس کے سر اوپر تو سوامی سو دو کیسا پاوے اے دی اخیلی پنگتیاں گیان تیانک شکرم نہ جانا سار نہ جانا تیری سب تے بڑا سادگر نانک جن کا راکھی میری میرے مالکہ نانکہ میں گینییاں تے تیاندہ ارث میں اپنے چاچے سند کرتار سنکروں اے پڑے آئے اکاگر بڑی تیاندہ پہلے نام پہ کہنے کنسنٹریشن آپ اہمی پڑھنے ساو دان اکاگر چیت اور اے اکاگر چیت ایک کنسنٹریشن انی مہان ہے کہ دسم پادشاہ نے ایتھوں تک لکھے دیتا کہیں دے ایک جیت جے اکشن تے آئے ہو کال فانس کی بیجن آئے ہو ساری جندگی وچپا میں کسے دی ستر سال ہے کسے دی پیاناسی سال ہے اینے سالہ جو گرمکھوں کے دے بندے دا مانے ایک شن بھی جڑ جائے رہا تے آج دے جمانے چاپا دکانہ دے جانے اگے دا گرنٹی دے جو نما کا برنٹی بھی آگیا جے گرنٹی دے برنٹی کل گی تر باپو کین دا کہ میں گرنٹی دے نا او مڑکے چراسی دے گیڑی جنیا ہوئے گا پر شرط کی ہے جننا دا مانکی دے اکاگر ہو گیا ہوئے تنگر نانک پادشاہ بیری ایت ترجیدی کے دخانت ہے نا تم گیان مانا نا کدے میرا مانا اکاگری ہویا ہے اس کارن کر کے میں تیری سار نہیں جانی سار کہیں دے نے فلان نے پتا کرنا فلان نے پچھیا نہیں وہ ساری نے لئی میں تیری ساری نے جانی پتوں ہائیں کی پرناڑ گرو پنچم پادشاہ نے سنکے دیتا سکھا کورنان پادشاہ کو وڈا کوئی گرو نہیں میں اے پاکھنو سمیدی بچ کہنے دا یتن کرانگا گرمکھو جیڑے باطلوں کو سبند تائرہ اوہ آپنے پیرنو آپنے گرورنو آپنے مرشدنو آپنے وطارنو باقیان دیران وڈا کہے گا کیوں کہ اوہ دا نشچہ ہے تے جے نشچہ ہی نہیں تے پھر مندہ کے میں ہے ہارا بجبتے مننو بھارنے ویرانے پاہنے اوہ سائی پر آنے پاہنے مسلمان ویرنے پاہنے ہندو پر آنے جیڑے جیڑے تنب لر سبند تینے نا اوہ آپنے گرورنو آپنے وطارنو تے آپنے پگمبرنو باقیان دیرانو سریش مردے ہن سمیتے ناڑ ناڑ میں کئی ویران قصہ بھی جگر کردہ ہونا ہے کہ ساڑھے نگر سندگیانی وطن سنگ دی خالصہ دمدے میں ٹک سال دے بار میں مخی تیرہ ویران قصہ کرنے گئے رہے تے اوہ دو دو منہ قصہ کرنے دے سن میرے آپنے پینڈے کہتے ایک سے بندے رہے اے نہیں سکھیا پی ماں پرشانی آل گال کیوں کہ آساکھی ٹھیک ہے جہاں گلت ہے کھون کوئی بھی بلا رہا کڑھا بڑھا عبدوان ہے کڑھا بڑھا سکھالا رہ رہا جہاں بور کے جاوے گا آپن کہنے پھر گیانی جی آگ گلتی کر گئے آگ گل شٹ گئے انہیں سارے ڈریکٹ میں ہو گئے ہیں لوچ کو گئے ہیں تے انہیں ٹھیک ہی آگ کیا پول جانتا سالو جیڑا بولن وڑا نا انہیں ٹھیک ہی بولے آئے تب پول جائے گا پر جیڑی گلتی آپ کو ڈی پھڑ لانگے پہ اوہ کثا وڑا بندہ آگ گلت گئے گیا اس کر کے گرم کو اجدے جمانیج ایک کام بڑا اکھا ہے تے میں اس پاکھنوں کے لیے رکھا لی جنہوں کے انہیں کمپیریٹیبل سٹیڈی تلات مکہ دیان اوہ دے نا اوہ نا کچھ پیریاں پہ کمریاں دا جگر کرکے تے مڑکر ڈلٹ کرنا گا جیڑا دنیا دے ترمانو اسی پڑ دے ہیں تے دو پا گاوچ منڈ کی تی ہے اے دے نار میں ایک گل کرن تو گریج نہ کرا دنیا دا کوئی ترم بڑا نہیں جی مڑا دا ترم نہیں دو خاند اے اے جدوں ترم ارم بوندہ اوہ دوں ترمی ارم کردے رہے تے کور سمیں کون بعد اوہ ترم ٹھیکے داراں کڑا جاندہ اوہ ترمیہ دے کور تے اوہ ترمدی روپ ریکھا بدلتے دے ہیں جنہ چرے ترم ترمیہ دے کور اوہ ترمدی چڑھ دی کلا جدوں ترم ترمدے ٹھیکے داراں کور آجے اترمیہ کور آجائے اوہ دا روپ رنگ بدلتے دے ہن جی دی میں آنے داراں دےنا ہونا تسیم گرپر بن آرے ہونا تے پتا نہیں تو اڑے پڑے اوہ چکر چلیا کے نہیں چلیا جنہیں گیارہ یار دیتا تھے کہنگے جکارہ شڑ ہوئی دا میں کہنے ملک پا گو دا جکارہ ہے جی دے اوکڑ پیسے ہوتا تھا جکارہ شڑیا گیا تے جیڑا پائی لالو برگا رکشا واق کرتی سے پانجر پی یہ دے دا ہوتا پھر پائی لالو تا مارے آگیا نا اس کر کے بینٹی کرنا جکارہ کیول تے کیول گرو دا شڑیا جائے بندیاں دا نہیں میں گربانی بچوں کہہ رہے ہیں دنیا نہ سلائے جو مر بنج سی لوکہ نہ سلائے جو مر خاک تھی میں کہتا کرنا ہے میں نہیں دے رہنا تُس ہی سن دے ہو تُس ہی نہیں رہنا میں نوں کہتے سیکڑ بھی اے شبد نہیں دے پولیا باب بے فریدہ ایک سو تیا شلو گا فریدہ شیخ یاتی جاگنا کوئی اتھر رہا جیس آسن ہم بیٹھے کہتے بیس گیا جیتھیں ہسیں بیٹھے ہیں نا ساڑھے تو پہلا کئی بیگ ہے کہ یہاں نے بیڑا ہے پر کیول تے کیول گرو رائے گا گرو ساڑھے تیمیر کرے اسے کیول تے کیول کرتے دی بڑیائی کریے بندیاں دی نہ کریے تو گرم کو ترمدار سندہ پیر پکمبر تا بندے گئے نا عیسیٰ سانیاں دا محمد مسلمانہ دا لیکن رب نہ سکھا دا تے نا مسلمانوں تا رب ساریاں دا سانجا پکمبر پیر بندے گئے لوکہ نے بند لائے لیکن رب بندے آ رہی جان دا تے رب کہوں نے گرو ارجن پرتا کھا رہا اسے دسم گرند پڑھ دے ہیں تے دسم گرند پر چوی وشنوں دے وطاران دا جکر ہے جنہاں چو بائی ہو چکے انے دو اجے ہونے ہنے برمہ دے ست وطاران دا جکر کاری داستے بال میگنو برمہ دا وطار لے ہے شیوی جی دے دو اوطار ملنے نے پار سناتھ تے دتا ترے ہو لیکن جے کو رب ہے نا او گرو ارجن دے مہاراج نے پاٹویر کہیں دے گرو ارجن پرتا کھا رہا تے رب دے کرتا پار شای ٹی آئی نی رب دے کرتا کانی بند ہے ہی نی پچھیا مہاراج تسی ساریاں دے سانجھے ہو تسی ترمدی گل کہو تے گردیونے ہو تے اینی کیا پی ہندو ترم جان سکھ ترم جان سائی ترم او کہیں دے سرب ترم ہے سریش ترم ہو ہر کو نام جاپو نربل کرم ساریاں ترم جو ترمکیڑا چنگا ہے رابدہ نہ لہنا تے نال کم نربل کرنے اسی سندر گھڑکا سارا پڑھ لینے ہیں میں اس گل کو بڑا پریشان تے سانساں پہ بولتا ہے رب کرپا کریں بڑا سمانہ لے آئے ساڑھے گوانڈیاں دے لڑکے نوں کیسر ہے نا تے آپاں بندے پیٹ دے ہیں نا نوں کیا جے بھی پریشان نہ ہونا جے مایا چاہی دی دے دیاں گیا یہ ساڑھی اندر دی کارک ہے گوانڈیاں دا لڑکا بمار ہے کئی سرناڑ اسی یہ مدر دی دی بجائے وہ چولیاں نوں پیٹ دیاں پیانا دا پتر بمار ہے تے انہوں کبھی پیسے ہیں تو پریشان نہ ہونا جنہیں کہیں دے دیاں گے آپ کیوں نہیں چاہتا جنہیں کہیں دے دیاں گے پر جڑا پرار ساڑھے نا جڑوان جے دے دن تے گلب بن جائے سکھا تو کہ ہو جا سکھ ہیں تیرے گرنانگ دا مشن ہے نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سرباد دا پلا کی تیرا پڑوسی سرباد دے پلے وچ نہیں ہوں گا جنہوں اسائیت نے کہا ٹرسٹ ان گارڈ ڈ 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 بیغرو دے چار پلی بچیا پہ جدو آپ کسی پہن پرا دوست میں تنوں میڑے چاپا کہ نہیں پیسا تو اڈا کی آل ہے پہنجی تسی کنوں آئے ہو لیکن حرانی اندھی ہے میں ان بڑا بریقی رو بچیا پہ گروہ کی بانے جدوں بھی رابدی غلق کی تھی تسی نہیں لکھیا اسے تون لکھیا تسی نہیں کارن تسی دا پاون دا بہو بچن تون دا باب ہے کیول سے کیول ایک میں کیول سے کیول ایک نوں مان دا ہے تے گروہ گرنسچے پاچھا کہیں دے میترا جے کل لے تون مان لے لگ پہ تیری دو کٹے جانا میں آم گلے نل تھا تھا تے کہیں نہ ہے ایون امر تاری لوکہ نے بھی اپنے کرا جب بابیاں دیے فوٹو ہاں میں بابیاں دے اٹھویں میں بابیاں کلوں پڑے ہیں پڑے ہیں پر ہاں پھوٹو لگی ان دی ہے اسے جانے تھے کہیں نہ گیانی جی جدوں دے اینا بابیاں دے چرنی لگے ہیں نا سانو تار چیتا ہے میں کہیں نا گروہ نے تینے ڈوبیا گروہ دا نہ کیوں نہیں دا بابیاں دے چرنی لگے او دوں تا بیڑا تریا یاد رکھ رہاں مچولا 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 اے ٹھیک بابی نے آگیا گروہ جوڑ جا میر باننی تنواد مچولا مچولا ہے پر مچولا خسم نہیں بن سکتا مچولا مالک نہیں بن سکتا اس کر کے سانو چاہیتا ہے پھر کیول تے کیول خسم شوڑ دوجھے لگے ڈوبے سے بن جا رہا صدگرو ہے وہ تھا غرلے کے نے بچا رہا دنیا دے ترمانوں جو دوسری پڑھ دے ہیں یہاں دے دو پاگنج ورن کی تھی ہے ساڑھے وڈیریاں نے ایک ارمنی ترم دے ایک پارتی ترم ارمنی ترم دے وچ اسلام ہوندہ ہے یہودی مات ہوندہ ہے ایسے طرح جیڑا پارسی مات ہوندہ ہے اور عیسائی مات ہوندہ ہے اے سارے دے سارے کیامتنوں مندے نے لیکن پارتی مات والے چرا سیدھے گیڑن مندے جنو کہیں دے آوہ گوندہ چکر ٹرانس مگریشن آف سکول او نہیں مندے انہ دے جنو سی متعلیہ کر دے ہیں تے محمد صاحب دے کل عمر گرم خو باڑ سال ہوئی ہے کل باڑ سال چاری سال دے عمر دے تاک اوہ آم صداق ملوک سن چھوٹی عمر چونہ دے ماتہ پتہ رابنوں پیارے ہو گئے پہلا چاچے نے پالنا کیتی مڑ کے باپ کرنا پہلا دادے نے پاڑیا مڑ کے چاچے نے سامبھیا رو جیتے روٹی واسطے اینا نے ایک امیر بی بی اوہ دی نوکری کیتی ہوتا نمک خدیجان کر کے لے آئے بہت نیک سی بڑی اچھے سچے جیون باری سی امیر بھی سی پر نیک بھی سی محمد صاحب دی امانداری تو اینی پرواغت ہوئی کہ اوہ نے اینا دیر شادی کر لی پاہ میں محمد صاحب دیناڑوں اوہ پندرہ سال بڑی سی پر جندگی پریانتوں نے محمد صاحب دی آگیا نو منیا تے جنہوں اسی اسلام دا سہت پڑھ دیا سارے ہوں تو پہلا اسلام باتنوں گرین کرنواری انہوں ترم پتنی خدیجان دا جکرہ ہوندہ ہے جیڑی سب تو پہلا مسلمان بڑی اے پاکنوں میں پاسے نہ لے جاوا چاری سال دی مرے جنہوں انہوں نے اس بی پی تی نوکری کی تی روجی روٹا پربند ہو گیا تے ایک گال کو مہرانا بندہ دوکھ دے موقع تے راب نو چیتے کردہ پر محمد صاحب اے ہو جی ماں پر شوہے نے جنہوں کو سوک سو گھٹا ہیا تے انہوں راب دا چیتا آیا آپانو تا غدوں ہدا نا آپان جننے آیا نا اندر چاہتی باریا جے آپان گروہ کوڑا آکے لسٹ تے رکھیا بھی میں نو آب ہی چاہی دا آب ہی چاہی دا تے جو آپنے کوڑ ہے دا تنوہ آدھی نہیں کردے آپانے کوڑ بڑا کوئی دن راب نے آپان لسٹ رکھنے ہیں پھر خاص کر چلدہ پھر میری کوری جڑی نے آئی لٹ کھل دی تے کنیڑا چلی جے بس آئی لٹ ایک کردہ چل دی آئی لٹس دی پتہ نہیں وہ کی بڑا آم تھی ہے پھر او چلی جے بار چلی جائے سارا بار دا دور ہے ایک دے ارداز کریا کر یہ پاتشاہ سی اندر بھی آ جائیے کیونکہ سارا کچھ اندر ہے بار ککھ بھی نہیں اندر ہے اندر آئے کیونکہ آپانو تنگرو تیک باتر پاتشاہ کنے دے کہہے رے بار کھوجن جائی سرب نوازی صدا علی پا تو ہی سنگ سمائی تے میں اینہار گھر پینڈ آئے دے کہ دے آکھے گھر میں میری گھر نہ پھہ جائے انہاں کوڑ کوٹھگیاں بھی کرائے دے لیں کشتہ دے لیں کاراں بھی کشتہ دے لیں سارا کشتہ دے کیول تے کیول پھوٹوں ہاں پیج کے تے آپانو گمراہ کر دے لیں آپانو سوکے تھے انہیں پلے کھجنا رہا جی یہ کارے تھے وہ بھی کشتہ دے آئے یہ مکانے تھے وہ بھی کشتہ دے آئے انہاں کو ٹائم نہیں اوہ گردواری جان گروہ کرپا کریسانو سنتوخ بکشے سنتوخ آپان سنتوخ تمہار ہو گئے ہیں بہت آنا جاما بانی چاپاں پڑھ دیں دوکھ دارو سوکھ روگ پیا رام چرتر مانسویں تلسی داس لکھتا ہے کہیں دا ہے دوکھ میں سمن سب کرے سوکھ میں کرے نہ کوئے جو سوکھ میں سمن کرے دوکھ نہ کاؤں ہوئے رام چرتر مانسو تلسی داس رجتر مان ایک محمد صاحب نے جنہاں سوکھ سو اُلت ملی تے رب جیتے آیا جیڑا پامن کب آیا اوہ دے تو تین کو ایک پاسے گفہ اُدا نہ ہرا کر کے لکھے آئے اوہ سنتونا چاڑی دن اللہ دی عبادت کیتی بندگی کیتی آپ پر سمن کہے دینے ہیں اوہ عبادت کی دینے ہیں چاری جنہاں تو بعد انہاں نے اے ڈکلیر کیتا کہ خدا ایک ہے لا شریک ہے اوہ دے برابر کوہور ہے ہی نہیں تے میں خدا دا پگمبر ہاں چاری سال تو پینا انہاں کجنی کیا جنہاں چاری آنے دی گھل کر دا نا دے میں انہوں ایک اپنی گھل دی دے آ جان دی ہے پتہ نہیں باقی دے سنگھ صاحبہ انہوں بیبیاں فون کیوں نہیں کر دیا جنہاں سنگھ صاحبہ انہوں دی شرارت ہے اوہ میرے اکرل فون کروں دے نے گیانی جنہوں پوچھے بابا جی میں چاری سمنی صاحب دے پاڑ کر لے نے گاہ کرنا میں کہاں بی بی کوٹھے دشار مار دے یہ نماغ کام ہے میری گلنوں چتھو اس ہی پاتھاں دی گھنٹی کر دیاں گناہ دی گھنٹی کیوں نہیں کر دے آپ پہنے پہ چاری پاتھ کی تا رابدے سر کر جا چار دا پہ چاری پاتھاں تا صاحب کتاب دے اور رابدہ واسطہ جے پاتھ گھنٹی نہ کریا کریے اس ہی پاتھاں دی گھنٹی کرانگے گناہ دی گھنٹی نہیں جی اڑی اس ہی پیر پیر تے گناہ کر دیاں سواس سواس گناہ کر دیاں اس ہی ستیاں تے جاگ دیاں گناہ کر دیاں میں تن طرح دے پاپ پڑے نہیں گھنٹا جے مانسک پاپ سریرک پاپ باج کپاپ کیسے انہوں مارا بجن کیا انہوں کہ اندین باج کپاپ مارا بولنا لائی چگڑا کھیتا سریرک پاپ ہو سکتا سی دردیاں نہ کریے پر ایک پاپ آپ ہمیں کنے آپنے آپنے چنگیاں کی آپنے کر دیاں اوہ دا نام ہے مانسک پاپ کوئی بندہ سوکھی روٹی کھاندہ تے سانو پریشانی ہے کل پکا مردہ سے ڈی سی بنیاں پھردہ ہے جتا انہوں رابنے پریشانی سانو ایک پاپ کر دیاں آپنے اور سب تو بڑا پاپ ہے جدکہ ساڑھے گروہ نے سانو آکھیا سی گروہ کے سکھا سب کو میت ہم آپن کینا ہم سب نا کے ساتھ جنا ساڑھے گروہ نے سانو پڑھایا ہے ایک پتہ ایک سکے ہم بارک ساڑھے گروہ نے ساڑھے تے رحمد کیتیوں نے آکھیا نا کو بیری نائے بگانا سگل سنگ ہم کو بانا آئی تیہا پاں دجیاں دی نندیا دے دجیاں برا کہیں لے ہیں گروہ ساڑھے تے میر کرے محمد صاحب نے چاری سال دی مرچ آکھیا کہ میں خدا دا پگمبر ہاں اور گرم کو دجے نمبر تے عیسیٰ جی جنا دی کل عمر تیتی سال ہوئی ہے تیس سال دی عمر تے تاک او صدار مرکسن ایک یہونا نام دے ما پرشکونا اونا بپسما لیا تے مڑکی اونا نے اعلان کیتا کہ میں خدا دا اکلوتا بیٹا ہاں خدا دا بیٹا میں کلہ کلہ ہیں تے جیڑا میرے والے مان لیاوے گا ہمیں اوہ دی سپارش کرانگا باقیان دی نہیں ایک بہت گلٹ لیونا نے کہی ہے میں خود پڑھیا کہوں کہ میں سیدی ایجوکیشن لیے بکردہ نجم دینال اونا اے لکھ دیتا ہے اے میریا پیڈانے اے گروہ گوبن سنگھ ہے جنہ دی اپنا کدھا سربن کیتی ہے نا اوہ کہیں دی جن کی جات برن کل ماہی سرداری نہ تئی کدا ہی تین ہی کو سردار بناوں تب ایک گوبن سنگھ نام کاؤں جنہ دے خان دانمج کدھے سرداری نہ آئی جدو سردار بن گے پھر کہنا پھر کوئی گروہ گوبن سنگھ بھی ہے اور تشید تھا تھا دیا جی کل تکندہ کاریاں کیتی ہے نسائی پرامانے پہ آج رات ان چاننڈ ہونا ہے آج ریم تو انہی ہے جیڑے بندے ہوتھے ہیں کہ انجرم بمار ہیں بمار مور کوئی نہیں پہلے ٹریننگ دیتی جاندی انہوں نے بمار ہوندی انہوں نے پیسے دیتے جاندے مڑکے ڈراما کرکی تے نیٹتے پہنگ دیتے آپن چوڈو لوگ انہوں نے جارٹ فس دے ہیں اور وہ پیسے بھی دیندے نے یاد رکھنا جیڑا پیسے انہوں نے ترمشاردہ ہے برم پورا پینڈ بڑا مشہور ہے وہ تھی کتیاسی گردوارہ تے بہنوں کار سویڑا بابیانے آنکھے پی گیانی جیسی بڑے پریشن میں کا دسو کی گال ہے وہ کہیں دے ساڑھنے پنٹے دے گریب لوگ لے نا ملے والے اور روٹی کھانا ہوندے رہنے تے اسی کیا جیڑے روٹی لے ساڑھنے تے کل انہوں نے کہتے میڈ ملے ہو سکتا مسلمان بن جانا انہوں نے وقاہو مالدی پروانہ کرو اسی انہوں نے الاد ہاں کنہ دی جنہوں نے بیگما دے ڈوڑے ملدے سانے جنہوں نے سرداریاں ملدیا سانے میریاں تھی گیاں پہنے بیٹھ گیاں وے کے منوچے تے آئے میرے لاکی دی گالا پٹھی دے اسی رین وارے ہیں ایک گرمک پیارا میرا ساتھی پٹھی دا مصلاکی دا ہیں بیبیاں پہنے دے بچیاں دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے گڑاں چھار پائے چار بیبیاں دے روٹی ایک آپ پڑھ دیں کھنی کھنی روٹی دے گجارہ کی دا کھنی تو پاولا روٹی دا چوٹھا ایسا روٹی دا چوٹھا ایسا ہے ملدہ تے پانی دا پیالا تے سوا من پیچھنے تو پاوے وی سیر دانے کیوں کہ اگے من ایک کچھا ہوندہ تے پکا ہوندہ اج کل بھی نمی پیڑی نو پتا نہیں سوڑا سیر دا من کچھا تے چاڑی دا پکا انہ بیبیاں نو بھی سیر دانے ملدے تے جے روٹی ملدی ہے نے چپا چپا جیڑی بزرگ ماتا او کہیں دی نی تی یہ گڑیے بچیے تیری گوتی چکاکا تے میری روٹی کھالا تاں کے پورا دو دا جے ایک بچہ ولیوں بھی نو کردھا ہے تے جیڑی ہو بیبی ہو کہیں دی اماں میرا سریچ بال میں تگڑی یہاں کوئی نہیں راج پیتا سی تے بیبے تیرا سریچ ساتھ نہیں دیندہ تے یوں کر میری ماں میرا ٹکڑا کھالا اسی او نہ دی راج ہاں اب ساڑے کڑے کو کم رہ گیا پی جیڑے پرسنے ہوتے رکھے لیں اپنے موچنے تے بروٹی پوٹی جانے ہیں اسی ایک قضا کردے سے ہم بندیاں واسطے پہ گرمو کو داڑی نہ مناؤ ہنسانو نما سیاپا پی آجے بیبیو پر اٹھے نہ مناؤ تے جیڑی ماں دے پر اٹھے مننے نے میری گلتے سیا جنہ جیڑی ماں دے پر اٹھے مننے نے اس ماں دی کوکھتوں پائی تارو سنگھ بر کا پتہ نہیں جی پیدا اڑا پہلا ماں مہان چاہی دی ہے پھر پتھ مان ہوگے گا آپ ہاں گربانی چھ پڑھ دیں ہاں جنہ ہر ہڑتے نامنا بسے ہو تین مات کیجے ہر بانجا تین سنین دے پھر اپنے ناوے او خب خب موے کران جا تے تلسی داز نے لکھیا جننی جنی تا پگت جن قید آتا کسور نہیں تو جننی بانج رہے کائے گواوے نور تے جیڑی بی بی نے پچھوں گوتی بڑھ لیا ہے میں نوکیویرہ شنگھ سب شرارت کرنے کے گیانی تیز پڑھے بڑھے ہو تے اے پلائدہ کی ارث کرو گے انہوں کہن گیا پونی تے میں کہا پونی نو لاؤکا ستا کاؤکا گوتمونی اسی پونی نو جان دے پونی کی بڑھاو دی ہے میری گل نو چتھو میری گوتی ہوتے پہنو ساڑے سماروچ کدھے موشتے گوت ساڑی شان کیسی اسی موشا بھی بڑھا دیتی ہیں اسی گتا بھی بڑھا دیتی ہیں ساڑے پر منائے کس طرح سبری ہون گئے گیانی جی نے کتھا کیتی ہے اوہ دے پرسانگوچ ایک جکر ہوندہ ہے جیڑی ایک گھل کہے کے گئے نے ایک کبر عجید سنگھ نے کپوستک لکھی ہے پہلا سکھ شید جنگو نانک پاچھا گئے نے میں اتیجی جماعت میں جرم ساکھی پتا نہیں کنی کے بیران پڑی میری ماں نے من بہت بڑھا ہی ہے ساٹھ پیج نے مکہ دے مدینے دی ساکھی دے منوادی بھی چیتے رہے تانگو نانک پاچھا مہراج نے رکوان دین تے بہاو دین دو تھوں دے تارمکہ گو مڑے انہ نے گردی بنال بچار بٹاندرہ کیتا بہت پرواب تو ہے تے کین لگے پاچھا سنو او چیٹ دے کے جا جیڑی پرلوک بچ لال جاوے آپ پا تھے تھوں تاک مال مات آ چاہو نہیں ہیں مال مات تھا میں کوڑا تاں بھولتا میں انہوں کہیں دے گیانے جی تو انہوں پیسے نہیں چاہی دے تو اسی عرصان دے ڈھنگو ڈھنگی ہو جاندے جی میں ڈھنگو ڈھنگی نہیں ہوں دا میری جندگی دا نشانہ اے دی خوشی لینہ یاد رکھے آجے ایک انہیں بھی لے جاں پوتھتے پوتھتے نسام لینے جی بینک میں چکڑا آجتے ہیں نومنی ہو دی میں پریوں نے لے لینے ہیں تیجے نا جمع کر آئے تیل رماری چوں کٹ لینے نے جیدن موت ہوئی نا انہیں بھی رکھے تھا پورا پیپا پا کے منوں آگ لینے ساب میں دے رہا ہے جیڑے پوتھ واسطی آپ ہی گناہ کر دے نا پوتھتے پوتھ لیا لی جیدن موت ہوئی نا کیونکہ لوگ ہیں تیجے پہنگ دینے پیپیاں دو دو کلو دیاں جیسی کھلے گفے کر لے جانے تو انہیں بھی باپوں نے پورا پیپا پھائیے بھی باپوں دیا ڈیوی نا رو ہے میری گلنوں ہس سے آج نا چتے آجے کہ جیس پوتھنے ساڑے نا اینہ کچھ کرنا او دے واسطے سی پرلوگ نا بگاڑ گئے اونہ دی پڑھنا کرنا ساڑھا ترمہ ہے فر جائے لیکن اونہ واسطے گروہ تو بے مکنہ یہ سانوں گروہ سمات پردان کریں میں ایک گھر تانگ کی تی پیو نا نیا کیا پاتشاہ سانوں او چیز دے کے جا جیڑی پرلوگ بچناڑ جاوے تے تیان دیا جی آپاں سکھ بیٹھے ہیں میرے گردیو نے باول آکنوں آکھیا روما دی بید بھی نہیں کرونی جب جی صاحب دا پاٹ کانٹ کر تو ہی سنکے رانو جو گی جنو آپاں پڑھ دے نا اوچ دا پیر دسم پاتشاہ دا تے میں بڑا اس نکالنوں باچیا پی کلگی طرح پاتشاہ اوچ دے پیر کیوں مڑے کی کارن ہے او دا جواب پیلو اے مڑے اوچ دے پیر نے او روم نہیں کٹاؤ دے روم کیوں نہیں کٹاؤ دے اے دا جواب اے اے پی گرنان کا پاتشاہ کرنے لگے باو دین روما دی بید بھی نہیں کرنی سویرے اٹھ کے جب جی صاحب دا پاٹ کرنا دے اے جب جی صاحب تینو کنٹ ہونا چاہیدہ ہے تو ہی سنکے رانو جو گے آج تاک او اس گردی دا پیر جیڑا نا او نماز پڑھن تو پیلن جب جی صاحب دا پاٹ کرنا جے آج تاکا او اپنے روم نہیں کٹاؤ دا ان کسے نے پچیا بھی پائی کارن کی تو جب جی صاحب دا پاٹ کیوں کرنا مسلمان ہوگے کہیں دا جنہ چر جب جی صاحب دا پاٹ نہ کرنا او نا چر بشتان دے بوگے نہیں کھل دے او دا نشچہ بے کھو مسلمان کہیں دا پی جنہ چر جب جی صاحب دا پاٹ نہ کرنا او نا چر بشتان دے بوگے نہیں تو کھر دے تے ساڑا پاہی چارا کی کہیں دا ہے جنہ چر کبران دے جا کے ٹھنڈا دو دنہ پایا او نا چر بشتان دے بوگے نہیں کھل دے میں ایک پینڈ بچ کتھا کرنے کا چاڑی سال پہلاں دی گالے سنگریہ منڈی دل آگے ایک بچہ مٹی تے دودھ پاکے آیا تھنڈا تے میں انہوں آگے ابھی تیرے باپو انہوں پیڑیا آیا دی او میرے موں ملوے کھے اے میری آڈبی تیجے مور جان سکان پینڈا سنگریہ منڈی دل آگے او میرے موں ملوے کھے میں کھے ابھی میں سنیاں پی جنہوں گھرمی ہوئی ہوئے نا انہوں تھنڈی چیز دے دی سیاردہ مینا پودا تے تم باپو دی مٹی دے تھنڈا دودھ پاکے آیا تھے میرا انداجہ پیڑیا آیا ہوئے گا کوئی شرمندہ ہو گیا کہ ہو جی سکھا پا مسلمان تھا جب جی صاحب دا پاڑ کر دے رہے نمائی کو پہلا جیڑی کل گیا نہیں چی کہے گے گیا نے نا اے دے بارے میں کبر عجید سنگھ دی پسک پڑی یہ سکھا دا پہلا شید جیڑا رکن دین سی نا انہوں نے بھی اے ہوگا لاکھی سی پاچھا پہ انہوں پر لوگ باری چیڑ دے تے جو کبر عجید سنگھ نے لکھا ہے وہ جب جی صاحب دا اکی پاڑ کردہ سی دیاری اکی پاڑ اور انہوں نے سجا دیتی گئی کہ چاہتا بندہ بند کے جب جی صاحب دے گرونان کو تم اپنا عقیدہ پاسے کرلا میں پڑھ کے ران ہو گیا کہنے لگا میں کتھے جاوہاں گرونان کو میرے ہردے دے اندر واس گیا ہردے جو کمیں باہر نکل جائے گا میری مجبوری ہے اور گرونان کو اکی دین انہوں اکی دین ریزے داب دے رہا ہے مڑ کے کٹ دیں دے سن آخر کار اکی دین کہنے لگے پی گل ایک پاسے ہو جائے گی چاہے گرونان کنال تیرا پریم رہے گا تے چاہے سر کلم ہو جائے گا کہنے لگا سر کھا ہے گرونان کنال میں انہوں سر دے گل کوئی نہیں میں سر گرونان کنوں دے چکا ہے تے گرم کو اوس مسلمان روکن دین دا سر کلم کیتا گیا اور کبر عجیز سنگھ دے مطابق پنجابی یونیورستی مطابق سکھان دا پہلا شید روکن دین ہویا جے میں انہوں کسے نے ترک کیتی پی گیا نہیں جی ناڑے روکن دین کہیں دے ناڑے سکھان دا پہلا شید میں انہوں بینٹی کیتی گرم کھا جیڑا گرونان کنوں ماندانا وہ پاہ میں کوئی بھی ہوگئے وہ سکھ ہے جیڑا گرونان کتے کیدہ رکھ دا نا وہ ہے ہی سکھ میں جیڑی بینٹی کر لکھا ساں گرم کھو وہ وچے رہے چلی سی عیسیٰ جی نے تین سال پر چار کیتا پر وہ انہوں پیارے ہو گئے ساڑے ہندستان دو ماں پرشنے شری رام چندر جی دے سری کرشن جی رام چندر جی دے دو گروہ نے وشوا مطر دے وشیخت کرشن مہاراج دے تین گروہ نے سندیپن اور ایسے طرح درواشہ دے گرگ اور نان کتاں وڈے نے اوہ خواندی نبتار پر گروہ کسے دے تین تے کسے دے دو کوئی چاہی سالہ تو بعد پکمبر بنیا کوئی تیس سالہ تو بعد کہیں دے راب دے پتر دا ہوندہ دعویٰ کردہ پر گرمکھو میرا بابا نہ چاری سال دا پکمبر بنیا نہ تیس سال دا خدا دا بیٹا بنیا نہ انہیں تین گروہ تارن کیتے نہ انہیں دو گروہ تارن کیتے ایک کون ہے آپ رین کلا تار جگ میں پر وڑے ہو جی دے چھے ویدیہ دا نیرانی اوہ آپ پر میشر سنساری پرگٹویا ساڑی کلیان کر لی کیوں یا پھائی ہر گلدہ پہلا کارن ہوندہ ہے پھر کٹنا ہوندی تھی پھر ریزائٹ ہوندہ ہے کارن کی یہ بانی کے دیئے کلمل ہوئی میدنی ارداس کرے لیولائے سچے سونیاں کان دے تیرک دےوے سہسوائے ترتین لچارو کر کے اس اکار پرک دے اگر ارداس کیتی پھر شنکا پھر گیانی جی اڈا کفر نہ دولیا کرو دربار صاف تو آئے ہو پھر باقیانوں کہیں دے چوٹنا بولو تسی اڈا بڑا گروہ کی جوری چک کفر دول دیتا پھر تسید دسو پھر جیڑی ترتی ہے اے راب کوڑ کے میں چلی گی لوکیاں دے پھر ٹریکٹر دا لیاں کسے ڈک پہے اڑ گئے یہ شنکا توڑا اے دا جواب لیڑاتا ہے کہ دا میں ستاہت آرو ستاہت کنگیاں بڑیاں دستا ہے سند کرتا سنگلے میری چاچے سن میری ستاہت بھی سنو نا سنو پڑایا دے بارے او کہیں دے تم پینڈ دا جنگ ہویا نا تے شملہ سمجھاؤتا ہویا او دو خبارہ میں جی خبر آئی سی ہندستان تے پاکستان دو ملکان دا شملے دے ایک کمرے بچ سندی ہوئی او کہیں تسیئے دسو تے ہندستان دا ایک نکا جا شہر شبلہ ہے او دا ایک کمرہ ہے او ایک کمرے بچ دو میں ملک میں کٹھے ہو جان گئے ایک بارہ دی خبر سی تے ہندستان تے پاکستان دے شملے دے ایک کمرے بچ سندی ہوئی او دا جواب ہندہ ہے انہوں کہیں دے ترمدی پاچھتے ادیاک دیوتا جے میں پانی دا کنٹرولر دیوتا منے ہیں ورن ایسے پرکار گرمکھو اگ دا دیوتا اگنی دیوتا منے ہیں ایسے پرکار دیڑی ترتی دی کنٹرولر شکتی سی ادیاک دیوتا انہیں پرماتموں دے گرداس کیتی مٹی نے گرداس نہیں دیکھیتی جیڑی دی پیشے شکتی کم کر دیا ایدہ خلاسہ پائی گرداس نے گستارلر کیتا کہیں دے نے کارن کار ہوئی کتے موئی کھا جوا مردار پسائیں لوکانہ سباہ بڑھ گیا پھر جتوں بھی مردار کھا دی جانا اے نہیں ویکھنا پھر چنگائے بھی نہیں ویکھنا مارا ہے جی سنگرانت پیر دیگ لے لی تیجے کبرتے مٹھے چول مٹھے تھی ہوئی چھوڑی 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 چھوڑا لے بڑے کھانے کے لوگ کی مٹھے چول بڑے کھانے لے پھر میں کہنا پڑی پوکھل لے کر جائے پی جی گردواریوں گرلی نہ بڑھیں تیجے کبرتے مٹھے چوڑانا گرل بھی بڑھ لی یعنی جی تو آڑا سواہ بڑھا کسی قصہ تو پڑھ کے جانتے ہو کبران دی گرل بچے کتھو آگی بچے نہیں آئی گروہ کا ستھو حکم ہے کلگی تر باپو کینڈا جاگ جو چکے جبے نسباسر ایک منہ من نیک نانے پورن پریم پرتید سجے بڑھ گور مڑی مات پول مانے برت رکھنا مڑیانو مننا کبرانو پول کے بھی نا ماننا تے بیبیاں نے کہنا پی ان بابے نے ساڑھے کروا چوتھوالے پاسے ہونا ہی سانو جا پہ گلنا تو صاحب کتاب تو چیلی برتی گل کر کے گیا نا ایک ساڑھے والاوے گا لاجمی میں نوں کسے نے پوچھیا سنگ ساو جگتار سنگ دی میرے مطر نے تے میں نوں عام کر پوچھ دنے پر گیا نیجی ایدہ کیا نیجی شرارت لو پوچھ دنے میں نوں کسے گیانی جی پلاتوشی کربا چوتھ دی کتھا کرنی تے کی دے ارت کی کرو گے میں کسے پی مئی دا ارتھے کردانت پتنی ولو پتی دے ایک سال بھی انشور ہیں سا ایک سال دا بیمہ اکھے گیانی جی سمجھے نہیں میں کسے پی سمجھاؤں میں سمجھا دینا میرا کم سمجھاؤں دا پی جڑی بی 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 برترہ کھلے نہ ہو پی ایک سال میری پتی نو کوئی خطرہ نہیں مرے گا نہیں کیونکہ میں پورے کھالیاں نے سیویاں میں سیو کھالیاں تے پتی نو کا تا خطرہ ہے تے میں حرانہ پی جے پتی برگی تے پھر سیپا تا پھر ہو رہے گا ان برترہ کھا بی بی نے انشور ہیں سو یہ پتی دی پتی برگیاں سال کوئی خطرہ نہیں اگلے کربا چاہتا جا تے جے بی بی برگی وہ آرہ پھر ہو تھی تا ہوتے ہرانی دی گال ہے کہ نہ بدو پڑا سالو شلیا جا رہا ہے میں ہندو ترمنوں کڑی میں نہیں کردہ انہوں ترمبار کو بی بیاں بلچ کرکھن لیکن میں سکھ بی بیاں نو کہیں نہ ہرانی دی گال کہیں دی ہیں پھر تیرا سیاپا کرنا میں نو کتی یادہ سوٹ لیا دے او کہیں دا کتی کتھ لیا دانی دا ہوئی نہیں کہیں دی یارہ سیاپا شاڑا یارہ سیدہ لیا دے گیارہ یادہ سوٹ لیا تے کہیں دی یہ بھی پڑھ کے بارت ہے تین پا پھینیاں ایک لو سیب بارہ کلے برا ہے تے کہیں دی رات نو پانی پر ہی انترے بیلی جا کوئی پتہ نہیں سویرے آوے کے نہ آوے چڑو کوڑوں پانی دیاں تین بارٹیاں پروہیاں چڑو دے کوڑوں دین چڑے آتے کہیں دی پھینیاں بار میں نالا ہونا چاہ پھینیاں باریاں تھاڑی چپائیاں کہیں دے کہلے تو کہلے آو تا کہنے دے اگر تا کھڑے خواڑے نہیں توکی دے کہنے دی بارٹ جو آیا چوڑوں نے جا کے کہلے تا ہوتے تے کہنے لگی تین تو سے ہی آڑے کر لو کہنے دا کہا دے لی ایک کہلہ گھڑی دا ایک کاکی دا ایک تو آڑا تے نو کہنے دی میرا بارٹ ہے میرے لی نو کہلے کھا گی نو تین پا پھینیاں کھا گی ایک کلو سیب کھالی تھی اجے بھی کہیں دی میرا ورطہ انکر کھالا اے ہو کچھ کریں گی نا نو کلے بندے نو خوا دیئے میں نو خوا جو کتھا کراؤ شام سویت تک گجانگا آکھیں اجے کھانگی بھی گیا دے نو کلے اے ہو ایندب جتی نو کلبوت دیدہ ہے اے ہو جا ورطہ ہے میں حسنوڑی نہیں کہہ رہا میں کسے گلتے لیا ہوا گا ساڑھے باپو نے لنگر چلونڑی اپنے باپو کنوں چپیڑا کھا دیا گھر نانک نے لنگر لائیا تے سکھا دے کروا چوتھ وارے دیارے آگنا بنے اے ہو جا کرہا ہے بابا بلے شاکرین دا ایٹ کھڑکا دپڑ وجے نارے تپے چلا اینی گلی رب بھی راجی نارے راجی بلہ اے گرمت دے اٹھا ہے گل اے سانو گل ساڑا گروہ آگیا نہیں دیندہ صدگرو پہ سا سانو سمت بکشن گل پہ سے چلی گئی پائی جی کہیں دے کال ہوئی کتے موئی خاج ہوا مردار گسائیں راج پاب کمام دے الٹی وار کھیت کو کھائی جنہ نے لوگ کاندی رکھیا کرنی ہے وہ جنتہ روکان لگتا ہے مینہ کو یا میں بمار ہو گیا تے بماری میں نوکی پوکھنا لگے جیڑے کو میرے دو چار شب چند تک ساں میں کہا پھر گرمت کو میری ارداس کرو میرا آجمہ لیڈران ورگا ہو جائے وہ میں نوکے دے گیا نہیں یہ کسے موکس سے دی گھال کریا کرو پھر لیڈران ورگا ہے نویں گھال کی پھر میرا آجمہ لیڈران ورگا ہو جائے میں کہا پھر تونوں کی فرق پہنی دا اکھے تامی میں کہا میں تاں کہیں نا پھر ساڑھ لے لیڈر تی تی کلو میٹر شڑکاں کھا گے پکیاں وچے بجری وچے لوک وچے لوہا تھے انہا چندریاں نو کھنی جیویا انہا بڑا آجمہ اے اوڈوں بھی سی تھی آج بھی ہے پائی گرداز کہیں دے اید انشانیاں نے کل جو گو او تھے گرنان کے پاک سا دیا جی رحم تاؤنی ہے راج پاب کمام دے اُلٹی وار کھیت کو کھائی پرجہ اندھی گیان بین کود کسات مکھوں لائی ویر وار وارے دی آڑے ایت وار وارے دی آڑے جیڑے سیر مار دیو نا دے کول لوکی جاندے نے پائی امریک سنے شید ہوئے نے نا سند بابا جنیل سندیناڑ او میرے پراہ سن میں تھوں پان سن شوٹے سن چاچے دے پتر از ہی بمبے گئے تے مہنو کہنے لگے دادر گردوارے دی گالے مہنو کہنے لگے پاہو ساڑے سی پاسی پاہو کے نے مہنو کہنے لگے پاہو تو پتا جی کنوں تا بڑا پڑے ہیں ایک پراہ کنوں بڑا جا پڑھلا میں کہا دسو او نوں پی اچ دی کردھن پائی بری کسنے تو شید ہوئے نے گرو نانک اے جے ٹریولر ہے میں کہا دسو کہیں دے تو سی پتا جی کنوں پڑھیا انشا گرو اے باہن گرو چندن گرو دیپ گرو ایک نمہ گرو پراس کر لو چرکہ گرو میں کہا پائی صاحب نمہ کٹ ماریا کہیں دا تا ہی ہوتا تے نوں کیا بھی تیری کام گا لائے گی میں کہا دسو جاؤ کہنے لے ویر وارتے اید وار وارتے نے کوکو کردے نے سیر ماردے نے اے چرکھے گرو او نا چرکھے گرو ہیں اوکو لوک نہیں جاندے تے او دیندے نے سوا تے سیاپا پھر میں نوں پاؤں دے منجیل صاحب جاندے کہیں دے گیا نہیں جیا سانو بابے نے دیتا تے کی کر یہ میں کہا پھر تو انہوں نے کیا کیا سی کہیں دا سی ان نرلے کار جی تھوڑا جا کھانا تے نارے سرٹ پاؤنا میں کہا دے آرتا ہو چکے انہیں تو آڑے کون کہیں دا جی کہ میں میں کہا ہونا تو انہوں آگا پھر تم گرو نے چھاڑکے آئے ہیں تیرے سر ویچ بھی سوا تیرے مو مچ بھی سوا اے ہو کچھ مردانوں سے سوال ان جاندے تے کہیں دے بابے نے پریشاد دیتا لاکھ لانک اے اوڈوں بھی یہ آلت سی آج بھی یہ آلت ہے بات جو گرو کے بار ہے 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 کردی سنی لکائی اے اس طرح دی خاتم بے کہ گرنانک پادشاہ بہراج نے افطار تارنا کیتا سارے ہاں تو خوش قسمت بی بی میریو تیو تے پہنو سارے ہاں تو پیلا رحمت تو آڑی اور جاتی تے گرنانک پادشاہ نے کیتی ہے کہ میں بی پی دولتاں پا گاں آرییا ہے جنہیں سب تو پہلا گرو کے اددار کیتے میں جو پڑیا ہو دے مطابق اس بی پی دی نگاہ کٹ سی جو میں آج کل ساڑی نگاہ کٹوں دی کسے نوں چٹا موتیا کسے نوں کارا موتیا بڑا ہونے لیڈی سینٹس اگرے ود کی ہے علاج ہو جاندہ ہے میں بچپن میں چوئے آپ نے پندہ چوے بیکیا ہے کہ یہاں لوگ کا نی نگاہ باندھو جانی تھی انہاں بچارے نے جندگی پریجانت بنا نیترہ تو جندگی پوری کا ڈھانی میں اکھی ویکیا اپنے پندے بچ اودھو سادھا نیسان دن دے اودھو ماجکل واکون لوگ کا نو سوچی نہیں سی لوگ کی آرثک طور پر ایک کمیور سان ایک ای پاکستان راو بچار انہیں انتدار کی تے بابا کلیان رائے سدگرو پاکستان جی سدکار جی پتا جی وہ بیڑے وچ اڈی کر دے نے کہ قدوں کو اندروں خبر آئے دولتان دائی نے آن کے آن کے آن کے میتہ بزائی ہو گئے بابا کلیانڈ آئے اپنے جیب چوں ہاتھ پاکے تے کور دین لگے تے دولتان دائی کہنے لگی میتہ رین دے رین دے تیرے پتنوں بے کہ میں نو اینہ کچھ مل گیا پہ میں نو میتہ منگن دی لوڑ نہیں رہی میں ادھا ارتھیں سمجھیا ہے جو گروہ نے میں نے جنایا اوہ دے مطابق جدہوں بندہ پورن طورتے گروہ نہ جڑ جائے اوہ دے اندر دو گن پیدا ہوں دے ایک ساتھ دو جا سنتوخ جدہ چوٹھی موٹھی کرنا نا پر رہن دے رہن دے اوہ سنتوخ نہیں ہوں دا جو اس کہیں بابے تورے پھر دے نا تیونہ دے چیلے کرنے کے ساڑھے بابے مائے نو آتھنی لاؤں دے اوہ دے نو پھڑا دے پہنچاؤں کے آنے دے شاہنوں بابے آنے دے کوڑی نے نا اوہ دا بچارہ نوٹا نو سے دے کرنے والا ہے تیونہ دے پھر ساڑھے اے بابے مائے نے دے بابے دی پنتائی لکھ دی گڑی دسو پی اگیٹیاں دی آئی ہے سن لٹیا جا رہا ہے میں تاں کے انہا پھر ساڑھے قومنوں کونوا کون لگے نے انہا منوکھاں تو سٹے تو اسی کیول تے کیول گرو دے بڑھئے کیوں کہ سانو ادایت ہے گرو 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 کرمن مور گرو بنا میں نائی ہو رہا گرو تن بنا کر ہوا ہے ہی نہیں منوکی ٹیک برتھی سب جان دیون کا ایک پکان پر بدقسمتی ہے سدگر سچا شڑ کے من مکھوے بندے دا بندہ پھر ایک بی بیاں اور وڑی گال نویں کہیں دی ساڑھے بابا جی روٹی نہیں کھان دے میں کھا سوا کھان دا ہی روٹی نہیں کھان دے میں کھا روٹی کھان نو کھانی ہے جن تین شیشیاں ایپل جوز دیاں چاڑ دیاں پر روٹی کھائے گا جن ایپل جوز دیاں سیب تین بودھنا چاڑ دیاں تے انہوں پوکا دی پوکتا ساڑھے ورے گریبان ہو گئے گی ایک کیڑا پکان دے روٹی نہ کھانا گرو پاتھا کہیں دے تجئے آن نہ ملے کپال روٹی نو تیاغن کر کے رابدی پرابدی ایک کیول تے کیول سٹنٹ انہ چکران تو آپاں بچ گئے سدگرو پاتھا ساڑھی ترحمتہ کرنے کہی تھا ہوا تے اے پر چارے پر یہ تھے بابے لنگر نہیں لہو دے جنہا لنگر نہیں لہو دا گرو کا سیکھ ہی نہیں گردواردی پشان لنگر تے نشان صاحب ہے جنہا نے گرو کا نشان ہی لا دیتا کیسے سیکھنے جیڑے گرو کے لنگر دی برو تا کردے نے کیسے سیکھنے لوڑ ہے سانو آپنے اندر چاہتی مارن دی انہیں آگیا میتا رہن دے رہن دے کارن پتہ نہیں میری اتھانچ کننے بچیاں دا جانم ہویا روندی آئی ایک تیرا پتر بکھیا ہے چیڑا میں نو آسکے مڑیا ہے تے میتا ہی نہیں جنمان جنماتنا نے پکھاں لا دیتیا میں پراچین پنت پرکاش پر خود پڑے آیا ہے اے عام اسیس تیرتے پر چار نہیں کردے میں کسیس کو سنیا نہیں پر میں قدے قدے کہہ دے نا جدہوں بی بی اور دبن گئی نا انہیں توہ پٹیا انہوں اینہ کچھ مڑیا پر انہوں جندگی پریانت مایا دی لوڑی نہیں دی یہ لے گیا جے پائی مطاب سنگھ دے پوترے ردن سنگھ پنگو نے پراچین پنت پرکاش جدہوں پادسہ براجے ہوئے نے گرو سنگھ دا نہیں ہے سدگر جاگتا ہے دیو کاردی ایک نوکرانی جدہ نام تلسان لونڈی کر کے لکھیا جرم ساکھی ہیں لونڈی لفت کھب دا نہیں چنگا نہیں لگ دا ماتا تربتا جی کہنے لگے تلسان نان کرو جگاہ میرا خود گرم گرم پریشادہ شکل ہے تلسان گئی او دا جی نہیں چاہو دا کہ میں انہوں باؤں پھڑکی ٹھاوا گرنانگ پر کاہتا کرتا لکھتا ہے کہ تنگرنانگ پادسہ مہرجہ انگوٹھا ننگا سی او دے کرم جاگے انہیں گرو کے گھوٹھے نو چونگ لیا چونگ لیا کہ کیوں یا اکدم دوڑی آئی کہیں دی بی بے میں تنگرنگ گل کوا ماتا تربتا جی کہنے لگی تی یہ بول کہیں دی جی آپنے پتر نو تھوڑا جا ٹیم ہور دے دیں پھر روٹی کھالنگی میں تنگرنگ تاں کیا بھی اے کسی دے ڈوب دے جاج نو بننے لارے نے کسی دا کام سور جائے روٹی دا پھر بھی کھا دی جائے گی اے کسی دا جاج بننے لارے نے جی دوں ایک گل کئی تے مایا دا پڑھ دا پہی جاندہ ہے جیڑی ماں دا پت برم گیانے ہوئے ماں نو پتا نہیں چلدہ جی دا پرا برم گیانی ہوئے نا انہوں نے جے پتا چلدہ کہنے لگے ساڑھا ہی پرا آئے نا جی دا پتا برم گیانے ہوئے کہیں دے ساڑھا پیو برم گیانی کتھوں گیا انہوں کہیں دے مایا دی کنات ماتا تربتا جی ایک دم گئے تانگرو نانک پاتشاہ نو باؤں فڑھ کے آکیا پتر ہونتا نوکر تے نوکرانی مجا کرن لگ پہ کہیں دے جاج بننے لارے تیرا پت تے میرے سدگرو پاتشاہ کرنے لگے ماں اے پوڑھی ہے انہوں انہاں گلنہ دا بودھ نہیں تے گیانی سنتوگ سنگھ لکھتا کہ اس بیبی نو برم گیان ہو گیا جیون پریانت او نام رنگی رہی جیڑے نام دی گل بابی نانک نے آگ کی نام کماری نانکا چڑھی رہ دن رات اے اونس بی بی دولتاں پر آپ کو ہی سارے ہیں تو بڑی گل جیڑی ہے نا او اے ہے جنہوں آپ ہاں کہیں نے فلانے نے آگ کا مکیتا آگ کا مکیتا پر سارے ہیں تو بڑی جیڑی دعات ہے نا گرنانک پاتشاہ نے دیتی میں وہ کہے کہ اس مابدی کرنگا او اے ہے سارے ہندستان وچھ ایک بڑی کینگی پرمپرا سی آج کر گئی او گیڑی جنہوں میں کوئی کسی انہوں مردہ سی نا او دا پہلا سوال ہوں اس کو آڑا گرو کوڑا ہے کوئی بندہ مائی پاہی بڑا شوٹا کسی انہوں مردے کہ انتا آپاں کہنے پی اپنی گھڑی کتھ کنی جی پڑ دیا آپاں کہنے جی پراسٹو کر دیا اوکھا سوکھا ہوگئے نا کوڑی نو آئی لیٹس کر کے اس کا نا بار پیج دے ہون ساڑے کوڑی کو کوئیڑا جی منڈا تامی آئی لیٹس کر آگئے ہونتا سکول کارج بند ہوئی جہاں دے نا او دوں اے گلنی سی او دوں کوئی بھی کسی انہوں مردہ تے تین دا سی تو آڑا گرو کون ہے اور اے سول اینا سٹرکٹ سی اینا سکت سی کہ گرو گھنسجے پاتشاہ اے دی گوائی پردے نے نگورے کا ہے ناؤں برا ہے نگورے دے کروں کھانا نگورے لڑا برتنا تا دور دی گل گرو گھنسجے پاتشاہ کہندے پہ نگورے دا نال رینہ بھی پاپ ہے اور پنچوں پاتشاہ مہرائیدہ کچھ لوگ کہوں دا سیس کرتی بچ او کہندے گرمنتر ہناس جو پرانی پرگانت جنم پرشنے کوکرے سوکرے گرد بے کاکے سرپنے تور خلے جیڑا گرو کے منتر تو بندہ ہیڑا ہے اوہ کتے ورگا ہے اوہ سور ورگا ہے اوہ کان ورگا ہے اوہ گدے ورگا ہے اے پنجا دینا تو اللہ کیتی ہے گرو پنچوں پاتشاہ رہے ہیں کتے ورگا سور ورگا کان ورگا گدے ورگا تے سپ ورگا کون ہے جن نے گرو منتر نہیں لیا جن نے گرو دیکھیا نہیں لئی اے گل کلی آپ نے سکھنا دی نہیں جائے تمام ترمہ دو جنمہ دا جگر ہوں دا تمام ترمہ دا اے وکری گلے پاشا دا فرق ہوئے اسیں تو پارتی ادی آسم سائد پڑھ دیا نا اوہ تھی لفظ ہوں دا دویج دویج دا پاو دورا جرم گرمت پہ جسی پڑھ دیں دے گرو دیو کہیں دے سادگر کی جن میں گون مٹایا جننا جر گرو دے کر جنم لی لیندہ جنویں آپ پا ہمار شاکیا دے سانو پانچ پیارے سبانہ نیا کیسی گرمک ہو ان تو انو در کوئی نہیں پر خیار رکھنا جیڑی گرو دی دے 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 دی پالنا کرنی بجر کرے دا تو بٹنا ہے ککاران دا خیار رکھنا ہے بانیاں دے نا جڑنا ہے آئی تو تو اڑا پیتا گرو گوبن سنگھ مار آج ماتا صاحب کور تے تو اڑا جنم ہو گیا کیس کار سب اندپور صاحب دا تے گرو گوبن سنگھ لوگ پلوگ تو اڑا رکھا ہے ایک گل ہے تاں فتانوبہ دو جی پسید لگے گی پر میرے دماغ چاہیے پھر گرو گوبن سنگھ راکھا کے میں بڑی قیمتی گل میں کہنے لگا ایک نوجوان نے عمر شکیا ماں پہ انہیں شکیا ماں پہ انہیں شکیا ماں پہ انہیں لگے دی ساڑھے گربانی دی سنتھیا وچاردہ ہوتی پرباندنی تحسی چاہو نہیں پہ ساڑھے بچے انہوں گرمتی سو جی آجی شر جانے کہیں دی شر جاؤ پہ چلے گئے شام دا ٹائم ہے تو وہ بچہ کل کی طرح پاتھا دی سامنے کھلوٹا دی حضور کہیں دے کینہ ہے تیرا کاکہ کینہ ہے کہیں دے جی پہلے آتا نا جوگا سی جوگا سی جوگا سی انہوں نے مر شک لیا دی انہوں نے جوگا سنگھ بڑھ گیا جیزوں کرم چنگے ہونا تو چنگا 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 ہے کل کی طرح باپو کرنے لگا نا آتا بڑا کمال دا سنگھا کی دے جوگا کرنے لگا جی گرو جوگا کل کی طرح پاتھا اس کے کہنے لگے لگے گھوٹ پڑے آتے کہنے لگے جوگا سیاں ایک پہلا بندہ جنے کیا گرو جوگا تے پترا گرو جوگے بڑے کاٹا ہے جی توں گرو جوگا دے جا گرو تری جوگا ایک کمپرو مائی جو ہے سامنہ گرمخو آپ پا بڑا لمحا چوڑا پر سنگھ شادی ہوئی گرو کا سنیاں مڑے آ اوہ نندپور صاحب نو ترپیا تے من بڑا چندرہ ہے تائیوں تا باپو نے آکھا من جیتے جاگ جیت من نو جتنا بڑا ہو کھا سنسار دے جتنا دے بڑا پڑا کارواری نو خدے بلا کے ترے آ پہ میں گرو کے درشن کرنا پا گا تے ری بھی آجل بھا ہوا گا اے در ویزوا بے کھی گرو بھی پھول گیا تے ترم پتنی بھی پھول گی وار وار گیڑے کر دا ہے پتہ نہیں کنے کے ویران گیا آوے گا دیندہ چڑھا ہویا تے اوہ تے پیرے درکن لگا پر یا پرشا تیرے گھوٹتے کڑا ہے تیرے دیڑ کشائر ہے گاتری کرپان ہے تے بڑا نہ مان نہیں پائی جیڑے کرپان ہے تے کشائریاں والے نے اوہ تا انندپور والے گرو دے سنگھنے تیرے اتھے کی کام جدھو اے گل کئی نو دے پیرا تھلیو مٹی نگڑ گئی تیرہ شاڑ مار کے پوڑی چڑھ دا سی تھلے اتریا ڈنڈے پھڑ کے نندپور صاحب نوٹ رپیا اوہ در آسا دی واردہ پوک پہ گیا تے باجہاں باڑا باپو بیٹھا ہے دیہ سنگھ نے آیا کہا پادشاہ جابدہ پی رات نندے رہے ہو میرا اندازہ ہے کہنے لگے دیہ سنگھ کہتے رہنے ہیں پہندہ ہے کتھے رہے ہو کہندے آگیا ہے سامنے جنہوں سامنے آیا نا تے ایک نجدہ شبد بڑا پیارا مہم لگتا فیس ایدہ انڈیکس آف مینڈ ساڑھا متھا ساڑھے اندر دی فوٹو ہے جنہوں سی گلتوں لے نا سانوں کسے نہیں ویکیا پر ساڑھیاں اکھا آٹومیٹیکل نیوی ہو جا دیا ساڑھا پاپ کامدہ ہے نیوی پالی تے کلگی تر باپورے آنکھا اوراں آ سکھا جرادہ سکھا تُو یار میرا تیرا یار ہام ہے میرا جگدے ویچ پیار ہے تُو تیرا جگدے ویچ پیار ہام ہے کیڑی گلتوں نیویاں پائی جانا ہے تیری تھانسنگا شرمسار ہام ہے جرادہ سکھا تُو سے آنے آنے تیرا رات والا پیردار ہام ہے اے پیرا کدھوں دیتا جے گرو جوگہ بنیا آپاں جے گرو جوگے بنانگے نا تو بات بن جائے گی اے نو کہیں دین دویج جنو پانے کے دی صدگر کے جن میں گمنم بٹایا جننا جر گرو دے کر جنمنی ان دا بات نیتے بڑھنی او اس موقع ساڑی ہندوستان چا واق وقت لینا چل دیا نے کدھے نام تاریاں دی چلی کدھے کوئی لیر چلی او جمانے میں ستنا ناتھاں دا بڑا بول بالا سی صدگر پادشاہ مہرائی دین آڑ او نا دی اکسر چار چرچہ ان دی رین دی اے وکھری گالے پیوں نہ کر دے نہ کر دیا آکھا سی تاننہان کا تیری وڈی کمائی جنو چالو ہو گئے نا انہا اپنی جبان تو آکھر تاننہان کا تیری وڈی کمائی اے دے تو پہلا انہاں ایک نہ سوال کی تا سی کمن گرو کس کا تو چلا میں انہوں گرنان کے پاتشاہ دیتے ہیں جو سب تو لی بقیمتی گل میں سنوانا نمی لگ دیا نا اے میں تھا تھا سنوانا پہ گرنان کے پاتشاہ نے سب تو سنوانا بقیمتی انہیں داتاں گنیاں نہیں جانگی ادھا پاوے نہیں پاکی داتاں نہیں پر سب تو بقیمتی دات کے لیے ہیں میرے پاتشاہ کہیں دے شبد گرو سورت تونچے لا جو شبدی گل کر دے ہیں تو کئی لوگیں کنفیوڈ ہو جانتے پہ گیانے جی شبتاں پھر مین بھی ہے شبد بائبل بھی ہے شبد نقلین رنگکاریاں دی کتابہ میں نہیں افتار بانی لکھی نا نقلین رنگکاریاں نے اوہ بلوانتگارگی پیسے دے گئے تو کون لکھوائیے نہ لکھانے بلوانتگارگی کبھی سی اس پاس تھی بہتاں بنا جاواں بائبل بھی شبد ہے قرآن بھی شبد ہے تریت بھی شبد ہے لیکن کےڑا شبد ہے جن میں گرنان پاتشاہ نے آکھا ہے شبد گرو سورت تونچے لا میں نے ایک تھا تو سراخ لب گیا بڑا آپ پریشان ساتھ کی جواب دیاں لا اوہ اے اکتا تو آڈی گیادلی بیندی کراں بائبل دا جدوں عرام بواندانا بائبل دا پیلا پیج میں او تھے پڑے آ خود جدوں دنیا بجھ پوجھنی اسی عوضوں کیول تے کیول شبد سی تے شبد ہی Explosive ایک لگیا جیiat بائبل دا پیلا آنگر جدوں دنیا بجھ پوجھنی اسی عوضوں کیول تے کیول شبد سی تے شبد ہی Explosive او انگریج بدوان او دا نام آلڈل ٹائن بھی ہے او کہیں دا دنیا دے لوگ کو جدوں سنسار ویچ کچھ نہ ریا او دوں گرو گرن سچے پادشا رہن گئے بندہ جو کرسچن اسائی نام آلڈل ٹائن بھی ہے عام مولی بندہ نے انہوں نوبل پرائز بھی بڑھے آئے انہوں سوال کیتا بھی پڑھے آئے پرشاہ تو کس بیستے گل کیے ناڑے تو کہیں نہ ریا کچھ نہ ناڑے تو کہیں نہ گرو گرن سچے پادشا رہن گئے تے ناڑے تو اے کیا دنیا دے لوگ کو دنیا دے لوگ کو گرمخو تاں کیا ہے قرآن قیبل مسلمان نہ لیا وید کیول تے کیول برام بنا لی لے کشتریان لے مارے موٹے بحشان لی لے شدنا دا نائی ہے نہیں ایک بانی ہے جی دے بارے پڑھ دیا پسو پریت مگت کو تارے پان پار تارے ہندو مسلمانہ دی گلتہ شڑو اے پسوان دا کلیان بھی کر دی ہے اے پریتان دا کلیان بھی کر دی ہے ایک دے بانی دا کیرتن کوڑے ریٹھے کن کر دی ہے تے کوڑا ریٹھا بھی مٹھا ہو جاندہ ہے میں حران ہوں نا بابا توں تاں کوڑے ریٹھے رو مٹھیاں کر دیتا توں تاں پتھر رو موم کر دیتا اسی پتا نہیں کنی بانی پڑی تے سنی اسی کوڑے بھی ہیں تے اسی پتھر بھی ہیں اسی کوڑے بھی ہیں اسی پتھر بھی ہیں جیڑی کوڑے ریٹھے تے کرپا کیتی کہ ساڑھے تے کر کے تے ساڑھے اندر مٹھاس آجائے جیڑی پنجھا سا پتھر تے کرپا کیتی ہونا پھلا پتھر نو کون پوچھ دا آپا بانیچ پڑھ دیں جو پان کی پائیں پائے تین کی کال آجائیں جائیں جیڑا پتھر ہاں دی توجہ کردہ ہو دی منت کیتی ایویں گئی پر آپاں گرمکو پاس پوڑتے ویجا لے کے انو متھا ٹیک دے ہیں کیوں کہ انہیں بابا نان کا تو پتھر نو آتھا لیا پتھر موم ہو گیا اسی اے ساں تیرے کے ترلہ تاں کرنا ہے ہاں اسی پتھر بڑھ گیا ہاں کی تیرے میں دات ساں نو بھی لا دے تیرے اسی بھی لرگ ہو گیا تو گرمکو او ویر کہیں دا ہے میں تو انو ایک یا گرگن سچے پادشاہ سارے ہیں دے کسے ایک قوم دے نہیں خطری برہ منشود ویز اب دے چون ورنہ کو سان جا جے کو ہندو پر آیا تو انو ایتا نہیں آکا پی تیرا جنہو بڑا مڑا انو کہیں دے پی گرمکا جنہو تیان لڑ پا دایا کپا سنتوگ سوت جات گنڈی سات وٹ ایج نیو جی کا ہیتاں پانڈے کات گیانی جی کیوں کیا پر آئے جات کیوں کیا پیدا جواب آپ ہاں گرمانی چے بھی پڑھ دیا سچوں اور سب کو اوپر سچ اچار ساریاں تو اچھا رب پر رابطہ کے پہنچے لڑی لیفٹ کے لیے گرمکا کریکٹر ہے اگر پوڑیاں بھیاں سینے ان جوانہو ڈیویلپ ہو گیا اپنے لیفٹ آگی لیفٹ بٹن نہ پیادے جیڑی منجلتے جانا چلے جاؤ گروہ گرمانسا جے پاس آکنے دے گرمکا رابطہ کے پہنچے لڑی ایک لیفٹ کے لیار کی کی او کی ایک کریکٹر اخلاق جنہو انگریجیاں ویرہ نے لکھیا ہے ویلتھ اس لاؤس نسنگ اس لاؤس ہیلتھ اس لاؤس سمتھنگ اس لاؤس بارٹ کریکٹر اس لاؤس ایوریتھنگ اس لاؤس جے تیرا اخلاق چلے گا پیسے چلے گا آ جانتے ہیں آج کاٹے دے کل ود ہو جانگے سریٹ لائے آپاں کہنے پی میں راز بکھا رہے میں سوئی رشنان نہیں کرنی میں تھو نیت نیم نہیں ہونا مجھے کاٹا ہے مرکی دپیرے نہ کرنا گے پر جے کریکٹر چلا گیا یہ گروہ گرمانسا جے پاچھا کہیں دے کانکھ نہیں رہنا یہ اتھے سکھیا دیتی دیا کپا سمتوگ سہوت جات گنڈی ساتھ باٹ جے کریکٹر ہے جے گرمکہ تاگے انہوں دیتی ہیں گھنڈا سفلیاں نے ورنہ کیول تے کیول تاگا ہے جے مسلمان آیا انہوں ایتا نہیں آگیا پہ تو مسلمان ہے تے مارا انہوں آگیا مسلمان مومدل ہو گئے انتر کی بال دلتے تو گئے دنیا رنگ نہ آوے لیڑے جے وہ قسم پاٹ کیوں پاک کرا صدگرو پاچھا نے کی دیتا جیڑا او بیر کہیں دا ہے انہیں دلیل دیتی کہیں دا دنیا دے تمام دانے ایک رائے نے کیڑی گلتے ایک یونیورسل سچائی صدیوی ہے تے جے سچائی صدیوی ہے نا تے گرمکہ پاچھا نے سانو کی دتا آد ساتھ جگہ آد ساتھ ہیپی ساتھ نان کو سیپی ساتھ اے تھے کئی شرارتی لوگ سانو آنکے کیردے نے گیا نہیں جی تُسی مول منتر کتھوں تک پڑھ دیو جڑے شرارتی نے پھر بیان لیے انہوں کا نو آنکھا کہ کار تک تک پیش ہوئی اتھوں تک ماندہ اتھوں تک نہیں ماندہ گرمکہ گربانی چے منگڑ کئی روپا چاہے ایک کونکہ ساتھ گرپرساد اے بھی ہے ایک کونکہ ساتھ نام گرپرساد اے بھی ہے ایک کونکہ ساتھ نام کرتا پر گرپرساد اے بھی ہے ایک کونکہ ساتھ نام کرتا پرخ نرپاؤ نرویر اکال مورت اجونی ساہب آنکھ پرساد اے بھی ہے تانگر نانک پارشاہ نو اتھوں تک مول منتر ملیا نرگن کونو کوئی کنتو نہیں اے نرگن کونو سرگنو ملیا لیکن سرگن نے نال پلس کر کے آکھا نرپاؤ کون ہے آدھ ساچ جگاد ساچ ہیپی ساچ نان کو سیپی ساچ سکھو رابضہ واسطہ جے ویکھیا جے مول منتر دے ٹوٹے نہ کریا جے اے سارا ایک روپ ہے آپ پانتا جے کونکہ سنگ گرپرساد اے بھڑ دیا دے کرنے لگے بار نگڑے جے نان کو سیپی ساک پڑ دیا تے نو دیاں گے بنا ماں گے بندہ تیری جرت کے میں پہیو رابضہ واسطہ جے جیڑا ود پڑ دا نمسکار جنہ پڑو گے اونا چنگا ہے اسی آپ پنج ہوگے نہیں دجیاں تے نکتا چینی کردے ساڑی واسطہ آپ نہ دے چرو پر پانی تے نندے جے گنگا نہیں سانو گردیو نے گرمکھو ساچنا جڑیا ساچ سی ساچ ہے تے ساچ ہوگے گا وشیش طورتے میں تھا تھا تے اپنی آتی یہاں پہنن بینٹی کرنا بچیو بندیاں کو جاؤ گیاں لوکیں تو آڈی تے انگڑا کرنگے کارن بندہ کام تو بڑیاں کام تو رہت نہیں بندے اندر کرود ہے بندے دے اندر لوب ہے بندے دے اندر ہنکار ہے بندہ وڈہ مگتا وڈہ مگتا اور کسے گیانی بابے نو بلاو جے نوڑ دیتے تسی چنگے نا دیتے دے کہنا راتے میں نیدے جاگے دیتا لیا کانکھوی نہیں جے رہا خود مگتا ہے وہ سانو کی دے گا ایک گروہ گرنسچ پادشاہ نے بابے اندیا برسیاں بھی پڑھ دیں پھلانے دے تیمی برسی پھلانے دے ستار بھی برسی پر اے ہو جا گروہ نا اے مرے نا اوے سوگ دیندہ رہ نا چونکے پوگ کون اے ہو ہور نا ہی کوئے نا کو آ نا کوئے بچیو ایس گروہ نو چور کرو ایس گروہ دے رمالے تو ایس گروہ دی گودی جبیٹھو تے لوکی تو انو کی کہن گے پھلانا سنگا تیرے کرتی جمی دیوی جمی گروہ کن بیٹھیاں دیوی بڑھیاں کسے ویگتی کن گئیاں تے لوکاں نے تو آڑی بڑھ انگڑاں کیتیاں کسے آسکے کیتیاں کسے موٹ ٹاکی کیتیاں کارن کی ہے اے گروہ گندہ نہیں اے گیاندہ ساگر ہے جیڑا آج کل پانچ کولے سبجیاں گوندہ نا بابا او دے چیلے نے مرت سوار کرے چاری سال پہلہ اے ہوئی سوار گیان نہیں جی ناو دے میں بڑا ران میں کیا پلیا پرشاہ بھی کھل کرنواری یہ ناوڑ بڑھی کار میں مرشاہ کیا کہتے ہیں میرا گروہ کہیں دا کارشنان سبرپرب اپنا منتر پہل ہوگا پا میں ناوڑنو ناوی جی کرے پر ناوڑا تا پہنے ہی ہے نا گروہ دا اکمجھو آیا میں انہوں کہنا جی گروہ نوڑنو دے جیدو انہیں گال کیتی میرا مطہ دھنکہ بھی گروہ نندکہ ہے میں کہا ہم بندے دا پوتو بند کے پڑھی رہے سکھل رہے کے جا میں کہا میں انہوں ناوڑنو دی لوڑ کیوں ہیں میں گندہ ہے تیرا گروہ گندہ ہے پونگ گندہ ہے گندنو تو ہی دا ہے میرا گروہ گیان دا ساگرے گند نہیں گیان تو تا نہیں جاندہ اسی پردیاں موت پلیتی کپڑو ہے دے سبون لیے ہو تو ہے پلیتنو تو ہی دا ہے میرا گروہ تا پلیتا نو پویتر کر دیندہ ہے تان گروہ نانک پاتشاہ نے سانو شبد نہ جوڑیا شبد اموٹل ہے شبد نہ جوڑو تے گروہ کا پر مخو منایا تان سفلا ہے جہاں پاں بندیاں کڑ گئے تے بندے کی جو لے وے اوٹ دین دنی میں تان کو توٹ اونا نو کاٹائے کاٹائے گروہ گرنسچی پاتشاہ دا تلواز گروہ کے سنگتان دا تلواز پلن چکاں دی باپی تے ایک گرن میری پلے بنے آجے رابضا واستا جے بندیاں دے جکارے ناشر لیا کرو بندہ آج بھی نہیں ہے بندہ کل بھی نہیں آئی جے کوئی ایم میں لے آیا دے تاہمین جکارہ شڑو جے کوئی بندہ ہے دسوپی کڑا جمراودا کلا جتکے آیا پھر ایک نوہ کام چلے آجے تو آڈے تو سی بجے جے لیڈر ہوں دا نا تین آر بارہ دینا بندے انہیں سے مرن پویت بھی گیانی جی کورنے میں کھے گی پلی یہ ہوئی کوش ہے نا اور آپ حرام نہیں دی گال ہے ایتھے بھی سانوں مہدہ ڈار ہے ایتھے بھی سانوں مہدہ ڈار ہے میں ارداس کیتی کھو تسریح ران ہو جو کہ میں کہا پادشاہ مرنا تھا ہے پر کلے تین متھا ٹھیک دیں میری جان لے کر جائے نا تو میرا جیون سفلہ ہو جائے میں ارداس کیتی شہن سا دیکھے پر میں کہا پادشاہ پر کلے متھا ٹھیک دیں میرا کام ہو جائے نا میں کہا میرا ساری کمائی سفلی ہو جائے اور عبدہ واسطہ جائے تھے کسی انہوں ڈار نہیں جڑا ایتھے بھی ڈر دا کہہ جا سیکھ ہے اے ہو جی بندیاں کو بچوٹی نمیش کر دیں اسی گروہ دے در نمانے ہو کے بھونا ہے منگتے بھن کے بھڑے بھن کے اسی ارداس کا نی پاچھا ہم پیخک پیخاری تیرے تُو نجپت ہے داتا میں جدوں بھی ہونا میں اتھانتھان بھی بنتی کرنا میں خود آپ گروہ گنسا چی پاتشاہ نمتہ ٹکتا کہیں نہ انہوں نے سگل دوار کو اشار کا ہے گہو توارو دوار باہیں گہ کی لاجہ سے گوبنداز توار ڈنڈوت بندن انک بار سرب کلا سمرت دولن تے راکھو پربو نانک دے کرات میری پاتشاہ میرے تے میرے پریاتھ راکھ ارامتہ کریں جنہ چیر جیمن بخشا تیری بڑیائی کریں آخر پران مکڑے میں نوچرنا بھی تھاں دیں اے دے تم بنا کوئی ڈمانی نی کیونکہ بنتو دو اورجے منگنا سر دکھاں کے دوخ دے نام سنتو کیا اترے من کی پوخ گروہ بانتن حریہ کیتیا نان کیا ملوک دوبارہ گروہ گنسا چے پاتشاہ دا تنواز سمچیاں سنگتاں دا تنواز پولان چکتاں دی معافی ویگرو جی کا خالصہ ویگرو جی کی فتح